آج سے خداف سنانے میں یادی سنانے میں کوئی غلطیوں گتائی ہوگی تو معاف فرمائیے گا السلام علیکم تمام دیکھنے والے حاضرین اور ناظرین اور اکرام کو سہرے ٹائم میں پشام دیت کے جی تو پروگرام کا آج حمدہ والی تعالیٰ سے شروع کریں تو قسم اللہ حمدہ قابے کی رونک قابے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم دے خدا سے تر ہے سبانے کانوں میں رس گھولتی ہے آزانے بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ چلے جی تو اب اپنے پروگرام کا آغاز کریں سلام علیکم میرے پیارے بھین بھائیوں کیسے ہمیں کرتا ہوں آپ خیرے سے ہمیں خیریت سے تو جیسا کہ پچھلے سال میں نے رمضان کے اندر اپنے بیانات دیتا تھا اور ماشاء اللہ بہت سارا آپ نے پچھلے سال تو میں نے کہا اس سال بھی انشاء اللہ اس پرگرام کو جاری رکھا رہا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے دو ہزار تیس کے رمضان میں اور آپ سب کو پہلا دن کا رمضان بہت بہت مبارک ہو اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اے ریمون نے کلام پیش کیا اور اس کے بعد ہمارا جانبا کرے گا ضرور آپ اس کو دیکھئے گا اور ہم نے چینل کو سبسکرائب کرئے گا لائک اور سپورٹ کرئے گا شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے آج کا جو ہمارا ٹوکٹ ٹوپک ہے وہ ہے ہجر اصوت کی تنصیب کے بارے میں چلیں آپ کو سناتا ہوں ہجر اصوت کی تنصیب کعبہ مقصود تک پہنچا تا مجسم دعا خلیل نے تعمیر خلیل میں تکمیل پتھر ہجر اصوت کو اپنے دست پر مبارک سے نصف کیا جیسا کہ قریش کا جھگڑا چکانے کے سسلے میں یہ ازیہ مذکورہ مشہور ہے فراست امین نے خانہ جنگی کے لئے پون میں دوگئی ہوئی انگلیاں میں رد علفت تھمادی یوں ہی باہت سے وہ خوبی یہ کٹھانے مارے لاتے ہوا یہ واقعہ حرب فجار کے پندرہ سال کے بعد عمل میں آیا حدیث میں آیا ہے کہ ہجر اصوت اللہ کا دھانہ ہاتھ ہے قیامت کے دن ہجر اصوت کی آنکھ اور زبان ہوگی آنکھ سے آپ اپنے زیارت کرنے والوں کو پہچانے گا اور زبان سے ان کی شفاعت کرے گا اللہ ہو اکبر اور پرفضہ غار حیرہ اور پہاڑوں میں تمہارے لئے پناہ گھاں بنائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال سے توازز کر گئی تو طبیعت تنہائی کی طرف سے تو مائل ہونے لگی آخر اپنی مذرب بیچین فطرت کی آسودگی کے لئے کوہ دامن سے نکل جانے لگے شہر اور اس کی ہنگاموں سے دور ایک دن خیالات میں گم تین میل دور نکل آئے تو سامنے جبل نور تھا اس پہ چہنے لگے تو اس غار تک پہنچ گئے جہاں رمضان کے مہینے میں آپ کے دادا اتقاف کیا کرتے تھے سبحان اللہ یہاں پہنچے تو طبیعت سے زیست کا مزہ پایا استراب نے سکون کا دامن تھاما ہرہ نے فکر کی راہیں کھول دی پھر سکون فضاؤں نے معبود کی طرف متوجہ کیا یہ تنہائی بہت راز آئی شام ہو جاتی تو گھر لوٹے بیوی سے فرمایا کہ سکون دل کا سما ہو گیا کچھ دوندوں کے زادہ ارہاب اور چھگل میں پانی دے دو اب تو ہرہ کی خلوتیں تسکین قلب کا باعث ہیں اور پھر یہ معمولی معمول بن گیا دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تقدیل ہونے لگے یہ عبادت تخص پانچ برسوں پر محیط تھی دن ہو یا رار یہاں ایک مقبوتی سکون کی فضا رہ دی جو حق کے لئے مقام جنت فکر و نظر تھی ہر وقت نظروں کے سامنے بیت اللہ جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے یہ تین چیزیں جمع ہو گئی تھی نمبر ایک فکر کے لئے خلوص نمبر دو نظر کے لئے کعبہ نمبر تین ذکر کے لئے سکون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا آغاز تو پیان کرتا ہوں آپ سے عمر کا ایک تالیس سال شروع ہوا تو رمضان کے مہینے پیر کی ایک شام ہرہ کی خلوطے جمعہ اٹھی غارے کا ہرہ کے اندھیرے میں یہ کہا یا کروشنی ہوئی روی الامین عمرالحق کے ساتھ ظاہر ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول ہو آپ اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ اور نمبر دو میں جبریل ہوں تین اور پھر مجھے سورہ خلق ایک پہلی آیات پڑھیں اکرہ بسم رب قل لذی خلقا خلق الانسانو من خلقن اتراوہ بے رب قل کرام اللذی علمے بلقل میں علم الانسان محلم یا علماء پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہا تیرے رب بڑا کرم والا ہے اللہ نے کلم کے ذریعے علم سکھایا اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا ایک نوید اور یہ واقعہ اتنا غیر مطفقہ ناغینہ تھی کہ آپ اس عظیم اور غیر معاملی تجربے سے گبرات پحسوس کرنے لگے غارے ہیر سے بہا نکلے اور جبر نور سے اترنے لگے تو پھر ایک آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں اس اعلان کو سننے کے بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلال الہی سے ربریس ہو گئے اس کفیت میں گھر پہنچے تو رفیق حیات سے فرمایا اے ختیجہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے رفیق حیات نے کہا آپ کو ڈر کا ڈر کا ایک کا ہے آپ خوش ہو جائیں اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا اور اللہ آپ کو کبھی بے نہیں کرے گا آپ اخلاق کریم آنے میں ہیں مسکورے پانچ آیا سب سے پہلے وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناظر ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حیرہ میں مصروع پہ عبادت تھے فرشتے نے آگر کہا پڑھیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ آوا نہیں ہوں فرشتے نے تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی بات دورائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی جواب دورائیا فرشتے نے چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھیچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا باب نمبر آغاز نبوت پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزو نبوت کی مکہی زندگی پر صورت خلقی ابداعیت علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ذمہ داریوں کی تکمیل کیلئے اپنی کمر کسلی عرب میں توحید کی آواز نہ ہوئی تھی حالبتہ بھولی بسری ضرور ہو گئی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو چھکے چھکے ایمان مفاصل کے کلمات سمجھاتے رہتے تھے نبوت کی ابداعیت تین سالوں میں ایمان لانے والے حضرات ابداعیت تین سالوں میں صرف پیغان توحید اولین مخطبین کو بار بار سنائے گیا جن لوگوں کی فضرہ سلیم ورکان حق اشنا تھا یہ کوئی حق کا جو یا کوئی تجسد پسند ملتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت نعمت و عذاب آخرت و جنت دولت کا ذکر فرماتے تھے یہ کام بڑی رازداری سے انجام پاتا رہا اہل ایمان آتا رہا اور کافلہ بنتا رہا تک کہ پچاس قدسیوں کا ہر اول دستہ تیار ہو گیا ایمان لانے والے پچاس صحابہ قرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی اللہ کے مخلوم میں سب سے پہلے عم المومین حضرت ختیجہ علیہ السلام لائی حضرت ختیجہ علیہ السلام کی ایمان لانے کے فوراں بار حضرت ابو بکر صدیق رجیطانہ نا میں شرف اسلام ہوئے نمبر تین پانچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت علی مرتضی Lanceq و حیرت علیہ السلامہ حضرت شدہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زیند بن حارض بن عزتان عنہ غلاموں میں سب سے حضرت عبداللزیدانہ کو اسلام لانے میں خاتیجہ علیہ السلام ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھنپی حضرت صفیہ کے فرزند امام المومین ام المومین حضرت خطیق عطل رجیل آنہ کے بتیجے حضرت زحمد بن عموم رجیل آنہ پنس سال کی عمر میں ایمان لائے حضرت عبد الرحمان بن عوف رجیل آنہ جو مکر کی کامیاب تاجر تھے اسلام لائے حضرت سعید بن عبی وخاص رجیل آنہ حضرت طلح بن عبد الرجیل آنہ نمبر گیار میں پہ حضرت عبو عبید بن جرار رجیل آنہ نمبر بار میں پہ حضرت عبو سلمہ عبداللہ بن عبدالصلاح رجیل آنہ نمبر تیرے میں حضرت عبو بن عبول الرقم نمبر چودہ پہ حضرت عثمان بن مغعون رجیل آنہ نمبر پندرہ پہ حضرت عبید بن حریف رجیل آنہ حضرت سید بن زہد رجیل آنہ حضرت اسم دکتر صدیقہ صدیق عقبار رجیل آنہ حضرت فاطمہ بن تی خطیب رجیل آنہ صرف فیرستین حضرت عائشہ دکتر صدیق عقبار رجیل آنہ حضرت احباب بن الحریف حضرت امیر بن الوقع وقعت حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مسعود بن انساری، حضرت سلید بن عمر، حضرت خطیب بن عمر، حضرت عیاش بن ربیہ، حضرت اسم زوجہ، حضرت قیس بن حضیفہ، حضرت عامر بن ربیہ، حضرت عبداللہ بن حجش، حضرت عبداللہ بن حجش، حضرت جعفر بن عبو طالب، حضرت اسم بنت عمیس، حضرت زعفر، حضرت اسم بنت عمیس، حضرت حطیب بن حارش، حضرت عمیس، حضرت عمیس، حضرت عمیس، حضرت عمیس، حضرت عمیس، حضرت عم حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر بن خطاب حضرت سوہب حضرت یاسر ابول امار حضرت سمیہ زوجائی یاسر حسین ابول امران حضرت عمران بن حسین حضرت عمر بن متوال حضرت عمران حضرت حمزہ بن عبدالمتیم حضرت خالد بن سعید بن العاش حضرت نعیم بن عبداللہ جو امان لائے تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نیکسٹ کتاب میں اجازت لیں گے اللہ حافظ اللہ نے کے بعد